جی اسلام علیکم گائز میں راہی راجبتہ آپ لوگی طرح حاضر ہوں آج انیلسس کریں گے جو کوئن آپ لوگوں نے کل کی ویڈیو میں اسے شیئر کیا تھے کہ سر ان کوئنز پر انیلسس کر کے دیں ان پر اور اس کے ساتھ میں یہاں پر انیلسس کر کے دکھاؤں گا کوئی بی ٹی سی کا مزید تھوڑا سا بی ٹی سی کو کل ہم نے دیکھا تھا کہ بی ٹی سی کس طرح سے موو کر سکتا ہے کل بیٹی سے نے اس ٹرینڈ لائن کو بریک اوٹ دیا اور فور آورز کے اندر یہ ابھی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے نیچے ہی ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ فور آور کی کلوزنگ کیسے ہوتے ہیں ڈے کی کلوزنگ کیسے ہوتے ہیں اسی کارڈنگ چلے گا اور میں نے کل جس طرح سے آپ لوگوں کہا تھا کہ اگر اس کا بیئر پیٹرن بنے گا تو بیئر پیٹرن میں بھی آپ کو اس طرح سے نظر آ سکتا ہے اگر اس کو کمپلیٹ کرے گا تو پھر آپ اس کو مزید بیئر دیکھ سکتے ہیں پھر آپ کو میں بھی تھوڑا بہت اور بھی نیچے جاتے ہو نظر ہے وہ تقریباً آپ کا یہاں پہ 44-45 تک 44 یا 43-42 تک دوبارہ آنے کے چانسز بن سکتے ہیں لیکن یہاں پہ سٹرانگ سپورٹ ہے یہ ٹوٹل سپورٹ کے ہے آپ لوگ یہاں سے اتنا اس کا نیچے جانا پردیکٹ نہیں کر سکتے لیکن مارکیٹ ہے کسی بھی سیمت موو کر سکتے تو آپ اگر یہاں سے بائیک انٹری کریں تو آپ کا مسئلس ٹاپ لاؤس آپ کا یہاں پہ لازمی ہونا چاہیے اگر آپ یہاں پہ بائیک کر کے بیٹھیں بائیک انٹری لینے چاہ رہے ہیں جو ٹی پی تھا وہ میں نے کل کی ویڈیو میں یہاں پہ ایکسپلین کر دی لیکن ابھی نیکسٹ چانسز کیا ہے کہ اگر میں یہاں سے ٹرین لائنڈ را کروں ٹھیک ہے یہ میں نے ٹرین لائنڈ را کیا یہاں سے تو ٹرین لائن یہ ہمارے پاس آ رہی ہے اوپر کی جو اس کی بیئر ٹرین لائن جس کو میں کہہ سکتا ہوں اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں یہاں سے جسٹ ویٹ ایک سیکنٹ یہ بھی ٹیل کر دیا اور اس کو بھی ٹیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹرین لائنڈ کو یہاں پہ واضح کر سکوں تو یہ آپ لوگوں کو ٹرین لائنڈ نظر آ رہی ہوگی یہ بل جو ٹرین لائنڈ نظر آ رہی ہے سوری جسٹ ویٹ اس کو دوبارہ ہی ٹرین کرنا پڑے گی چلیں آپ لوگوں میں ٹرین لائنڈ رہ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ اس کو ہم کریں گے لائنڈ لائن کرنے کے بعد اس کے ٹرچنگ ایڈیا کو ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹرین لائنڈ بنے گی ہماری یہ جو ٹرین لائنڈ بن رہی ہے فور آورز کے اندر یہ ابھی بہت ہی زیادہ مطلب کے قریب ہو چکی ہے یہاں سے بریک اوٹ بہت امپورٹنٹ بریک اوٹ ہو سکتا ہے میبی اوپر کو جائے اوپر کو اگر بریک اوٹ اس نے دیا تو بی ٹی سی یہاں سے اس کو ایسے بریک اوٹ دے کے ایسے نکلنے کے چانسز بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر بی ٹی سی اس کو نیچے بریک اوٹ دے تو نیچے نکلنے کے یہاں پہ چانسز نہیں لیکنی نیچے سپورٹ ایریاز کافی ہیں تو آپ لوگوں کے یہاں پہ اچھی سپورٹ ملتے نظر آئے گی ہاں اور ویسے بھی آج بینک کلوز تھے اور پہلا ویک ہے پورے یئر کا تو یہاں پہ اتنی کوئی خاص ہمیں یہاں پہ چانس نہیں نظر آ رہے والیوم کے باقی ایک اس کے علاوہ ایک چیز میں اور دیکھ رہا ہوں وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں میں یہاں پہ اس کو کینڈل میں ہی اوپن کر لیتا ہوں مجھے کہیں نہیں کہ ایک اور بھی اس کے بائے کی چانسز نظر آ رہے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ بائے کی چانسز مجھے کیوں نظر آ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اسے بھی کلیرلی سمجھ سکیں میں ان کو ریموف کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ تاکہ چارٹ ہمارا تھوڑا سا ویزیبل ہی رہے اس کو میں کلیر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کر لیں گے ہم ریسے چارٹ جی اب یہاں پہ آپ مجھے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھئے گا یہاں پہ مجھے ہیٹن ڈیورجنس نظر آ رہی ہے یہ چیک کریں ٹھیک ہے مارکیٹ نے یہاں پہ کیا کیا یہاں پہ مارکیٹ نے بنایا لو ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے لو ور لو یہ آپ کے پاس لو ور لو ہے اور یہ اس سے تھوڑا سا ہائی ہے اور یہ پھر لو ور لو ہے ٹھیک ہے اب مارکیٹ یہاں پہ کیا چلی bear trend میں lower low میں ہے اگر opposite میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو یہاں پہ market کیا بنا رہی ہے high lower high low تھا یہ اس کا higher low تھا ٹھیک ہے اس کو higher low کی pattern تو اس trend کو ہم بولتے ہیں اس pattern کو ہم بولتے ہیں divergence pattern تو یہاں پہ مجھے ہلکی سی divergence بھی نظر آ رہی ہے کہ یہاں سے market diverge ہو سکتی ہے لیکن یہ جو indicator میں نے یہاں پہ لگایا ہو تو اس کا بھی اوپر جانا اس کا cross over جانا بنتا ہے کیونکہ اس نے ابھی zero کو cross over دینا ہے یہ آپ کے پاس ایک cycling indicator ہے تو اس کا بھی اوپر جانا بنتا ہے پھر آپ لوگوں کو positive sense نظر آ سکتے market میں ابھی جو اس کی یہاں پہ matter کرتی ہے کہ market میں تھوڑا بہت پیسہ آنا چاہیے market میں جب پیسہ آئے گا اور جو four hours کی candle ہے اس کو یہاں پہ closing ہونا چاہیے اس کو یہاں پہ dodge sign hanging man یا shooting store یہاں پہ کوئی ایک sign دینا چاہیے اس کے بعد market دوبارہ سے اوپر جانے کی chances بن سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں اگر market یہاں پہ بھول جانا چاہتی ہے تو market کو یہاں پہ جو closing ہے وہ اس line سے above دینے چاہیے کہ اس line کو breakout دینا چاہیے اگر اس line کو breakout دیتی تو یہاں پہ آپ کو market میں بہت زیادہ positive sense بھی نظر آئے گا اس کے بعد میں نے جو last time میں ویڈیو شیئر کیتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ میں یہاں پہ اس کو again دکھا دے تو اس میں کون کون سے آپ لوگ نے کمنٹ کیا تھے تو آپ لوگ یہاں پہ جا کے search out کر سکتے ہیں اس میں میں اٹھا لیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ ایک token آئے گا ہمارے پاس جی یہاں پہ زبیر بھائی نے ایک message کیا کمنٹ کیا تھا کہ ANKR پہ ویڈیو بنیں تو اس کو میں یہاں پہ open کر دیتا ہوں آپ لوگ کے سامنے یہ جی یہ میرے پاس آگے ANKR تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ اس کا کیا scenario ہمارے پاس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جی دوستو میں نے ویڈیو پاوز کر دیتی یہاں پہ trend line کو drag کرنے کے لیے تو مجھے یہاں پہ یہ scenario نظر آ رہی ANKR کے اندر کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ entry مل سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ اس نے مکمل طور پہ trend line کو follow کیا breakout دیا اس کے بعد یہاں پہ consolidate کری اگر market اس کو attach کر لیتے تو آپ کے پاس buy کے entry again بن رہی اور آپ کو جو target ہوں گے یہاں پہ وہ 0.14 ہو سکتے ہیں 0.15 ہو سکتے ہیں اور 0.17 ہو سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے اس کے recording باقی market کو بھی لازمی check out کر کے رکھنا ہے اور اگر اس کو میں تھوڑا سا deep please میں دیکھنا چاہوں اس کو میں just یہاں پہ research chart کر لیتے ہیں تو یہاں سے positive sense ہی ہے market ہے یہاں پہ اپنی impulsive wave کو complete کر کے correction کے اندر ہے اور correction اس کی میں آپ کو check کر کے بتا دیتا ہوں just wait a second very well done اپنے golden iraq کے اندر ہے اور یہاں سے اوپر جانے کے chances بن سکتے ہیں اگر btc اوپر گیا ٹھیک ہے اگر btc اوپر گیا تو آپ کے یہاں سے chances اوپر جانے کے بن سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جو آپ tp رکھ سکتے ہیں وہ آپ کا almost بنے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں tp ہو سکتے ہیں 0.12 tp ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے اگر long term کے لئے hold کرنے 0.1.61 اس کا جو 0.14 اس کا tp ہو سکتے ہیں اور 0.16 بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے اس کے ساتھ btc کو لازمی میں دے نظر ہے اگر btc کو دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے اس میں trade لینی ہے next میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں comment اور اس کے بعد solana usdt بہت ہی بہت ہی top کارنے ڈھیک ہے jellyfish name کے بندے ہیں جنہوں نے solana کا کروانا چاہے تو solana کا میں open کر لے تو یہاں پہ چاٹ سلانا کا بھی میں یہاں پہ سب سے پہلے دراغ کروں گا اس کا trend line تو ڈراغ کر کے چیک کرتے ہیں نا کہ trend line ہمیں کیا کہہ رہی ہے یہاں پہ four hours یہ four hours کے trend line آگئی سوری یہ one hour کے four hour کے آگئی ہے just wait a second جس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے کر لیتے ہیں اچھا solana ابھی اپنا all time high break میں بھی نہ کر پائے ٹھیک لیکن یہ تو ہماری ہو گیا ایسے فیل اس کو ہم دوسی طرح چیک کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا visible ہمیں نظر آ رہا ہے just wait a second کہیں نہ کہیں یہاں پہ بھی آپ کو positive sense نظر آ سکتی ہے easily very well done اس کو میں clear کر دیتا یہاں پہ اور analysis کرنے کے دینے کے مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکیں it can be bear trend ایک اور چیز ٹھیک یہاں پہ اس کو break out دے گی تو market اوپر جانا کی chances ہیں لیکن سولانا میں میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں آپ لوگ می بھی اس کو دیکھ پائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیارے بھائیو یہ ایسے آیا technically مجھے تھوڑا بہت سولانا beer لگ رہے لیکن fundamentally یہ token beer نہیں ہو سکتا یہ دیکھیں beer flag کر رہے اب سولانا ایک تو یہ بیئر flag کمپلیٹ کر رہے آپ لوگ یہ چیک اؤٹ کر سکتے اس کے لہوہ یہ پہ جو اس کو breakout دیتا ہے پھر آپ لوگ چانسز اوپر جانے کے لیکن اب ہی سپورٹ کے اوپر ہے جو سپورٹ بن رہی سٹرونگ 169 اور اس نے 4 اور کے اندر جو کینڈل یہ پریڈک کر رہے اس کو یا تو شوٹنگ سٹار دینا چاہیے اور نیکس کینڈل اس کی بول ہونے چاہیے فور بول رن ادھر بیٹی سی کے ساتھ اس نے مووو کرنے کیونکہ ایک لارج کیپ ہے اور فیوچر کے لئے ایک بیسٹ انٹری آپ پہ ڈوج کر دیا شوٹنگ سٹار یہاں پہ دے دیا تو پھر یہاں پہ مجھے لگ رہے کہ ہیمری شوٹنگ سٹار دے گا تو اگر اس کو بریک اوٹ دے دیتے تو آپ بیئر ٹرینڈ میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ کا بائنگ ایریا بنے گا یہ والا بائنگ پر کوشش کر رہے جن کے پاس ڈیو پڑ ہے یہاں پہ لگا کے رکھ رہے جو سوچ رہے اور سکیلپنگ کا سوچ رہے وہ اس کینڈل کو دیکھ چل سکتے یہاں دونوں ہی گیمنگ ٹوکن ہے سب سے پہلے میں گالا کا کر لیتا ہوں گالا کے اگر میں لے کیوں گا آج گالا ہم تھوڑ سوڑ پہلے دیپلی یہاں پر سٹڈی کریں گالا اگر دیپلی سٹڈی کی جائے تو گالا موو دیا اچھا مو کیا اس کے بعد گالا نے کنسولیڈیشن کیا پھر یہاں سے بریک اوٹ دیا اور بہت ہی اچھا مو کیا ابھی بھی سیم اسی سنیریو کے اندر جو سنیریو آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آرہا تھا ٹھیک ہے جو سنیریو یہ والا تھا اور وہ سنیریو سیم یہاں پہ بنا ہو اس وقت کوئی زیادہ مومنٹ نہیں آرہی اس کے بعد اور یہ شو کرواتی رہے تھے آپ نے اس کی طرف نہیں جانا باقی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بیٹی سی میں اندر ہے یہاں پہ بھی آپ چھوٹی سی انٹری لے لیں تا کہ آپ چھوٹی مس نہ اگر نیچے آرہے تو پھر آپ لوگ یہ دو پوائنٹ ہو سکتے ہیں ایک 0.26 اور 0.37 اگر اس سے نیچے مارکی ٹیک دیئے انٹری پکڑی تو بیسٹ ہوگا ہماری غلطی کیا ریزن اپنے آپ سے پوچھیں تا کہ آپ لوگ اس میں انٹری کیوں لے رہے ہیں اس کا فنڈامینٹل کیسے اس کا ٹیکنیکل کیسے اس میں کانڈل کونسی ریپریزنٹ اور اس سپورٹ پہ ریزیسٹنس پہ یا آنے والے منت میں کتنے ایوینٹ پھر انٹری لیں آپ لوگوں بنتے اچھے نیکس میں چلتا ہوں ایم باکس کے اوپر ایم باکس یہاں پہ پوچھ رہے تھے کہ آل ٹائم ہائی بریک کرے گا ابھی تو سپورٹ زون کے اوپر ہی ہے اور یہاں پہ کہ مجھے ون ڈے کے اندر یہ بھی نظر آرہ ہے لیکن اگر اس نے آپ کو بڑا جو اس کا چارٹ مجھے بتا رہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس نے آل ٹائم ہائی بریک کرنا ہو تو آپ کو ایک بائنگ کا موقع دے گا آپ لوگ یہاں پہ چھوٹی انٹری لے سکتے لانگ ٹیم کے لیے پھر آپ اس پروفیٹ کما سکتے ہیں یا اگر آپ اس میں پہلے بیٹھ دوستوں کے ساتھ تاکہ دوست بھی اس چینل سے فیدہ اٹھا سکیں ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ٹیلی گرام کو لازمی جوائن کر رکھیں وہاں پہ مارکیٹس ریلیٹڈ اپ ڈیٹ اور انیلسز آپ لوگ ملتے رہیں گے دعاو میں حد رکھے گا آپ کا ہست راہیل رائش پول